بخاری شریف میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال یوں سمجھو جیسے کوئی امارت بنائے بڑی شاندار بڑے اچھے امدہ پتھر وغیرہ لگا کے مکمل کرے خوبصورت مکمل کرے مکمل بھی کر دی حسین بھی بنائی جمیل بھی بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینڈ کی جگہ خالی چھوڑ دی اب لوگ آتے ہیں اس امارت کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال کو خوب خوش ہوتے ہیں کتنی اچھی امارت مگر وہ جو ایک اینڈ کی جگہ خالی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیوں خالی چھوڑ دی کاش یہ بھی اینڈ لگ گئی ہوتی فرمایا میں ہوں وہ اینڈ نبوت کی امارت اللہ پاک نے بنائی خوب فس کلاس خوبصورت نبی آتے رہے امارت مکمل ہوتی رہی اب صرف ایک اینڈ کی جگہ بچتی تھی اور پوری امارت میں اور کوئی اینڈ لگانے کی جگہ وہ میں ہوں اللہ نے مجھے بھیج کے اب نبوت و رسالت کی وہ امارت مکمل فرما دی اب اور کوئی گنجیش ہے ہی نہیں کسی شاہ کے رکھنے کی تو نبی اور کہاں سے آئے گا گنجیش تو ایک علمی لطیفہ ہی آپ کو سنا دوں ایسے میں اپنی عادت سے کچھ زیادہ آگے بڑھ گیا ہوں میں بس 35-40 منٹ پونہ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے کہ کوئی دہائیں بائیں اصل میں محلوی حضرات علماء کافی ہیں نا مجھے کچھ آگے بڑھا رہے ہیں چلا یا پھر جن کا ذکر ہو رہا ہے ایک علمی لطیفہ ایک وہ لطیفہ ہوتا ہے نا انسانے والے اور گبشی اب جھوٹ ہونے علمی لطیفہ میرے جو شیخِ طریقت ہیں جن کا میں مرید ہوں گزالی زمان رازی دوران بہکی وقت حضرت علامہ سید آمد سید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف میں شائعی عیدگاہ کے اندر ان کا محال ان کا جو ہے نا مظہر مبارک اصل میں امروحہ کے ہیں انڈیا میں وہاں سے ادھر منتقل ہوئے تو بچپن کی ان کی نوجوانی کی بات ہے جب آپ پڑا کرتے تھے اپنے بڑے بھائی وہ ان کے پیر و مرشد بھی ان کے بڑے بھائی ہیں اور وہ شاگرد بھی انہی کے استاد بھی وہی ہیں تو حضرت محدث امروحی کے ساتھ پڑا کرتے تھے ان کی خدمت میں طالب علم تھے تو نیا نیا ان قادیانیوں کا شوشہ تو وہاں کہیں کسی جگہ ان کا مرکز تھا قادیانیوں کا مرزا غلاء محمد قادیانی تو وہ نئے نئے تازہ تازہ ابرے تھے تو ان کا ایک مرکز اور وہاں چلے گئے ایسے اکیلے ہی ایسے طالب انہوں ہوتا ہے نا گنتے پھرتے وہاں اندر جا کے دیکھا ہے انہوں نے کہا کون ہے کدھر سے آئے بتایا میں لہن جگہ سے آئے ہوں اس مدرسے سے آئے ہوں تو وہ میرے استاز ہیں وہاں میرا گھر ہے سید خاندان سے میرا تعلق ہے اچھا تو اب وہ ذرا نا خوشتبی کرنے لگے بچے تھے نا اچھا کیا پڑتا ہے کیا پڑتا ہے آپ نے فرمایا یار یہ تم نے کوئی نیا مذہب بنا لیا نیا نبی بنا لیا مجھے ایک بات تو بتاؤ تم تو عالم ہو پڑے لکھے تو میں تو بھی طالب علم ہوں ایک بات تو بتاؤ تم محمد الرسول اللہ کو رسول مانتے ہو کے نہیں کہنے لگے ہم مانتے ہیں ان کو رسول مانتے ہیں افضل بھی انہی کو مانتے ہیں سب سے یہ تو نعیم کہتے کہ وہ رسول نہیں ہیں تو میں نبی ہوں یہ بھی نہیں میں کہتا کہ میں ان سے افضل ہوں مارے نبی تو بس جس طرح باقی نبی ہیں پہلے والے ایسی انہوں نے کہا اچھا پھر اگر ان کو رسول مانتے ہو تو انہوں نے تو یہ فرمایا یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یہ حدیث سنائی کہ وہ فرماتے ہیں ایک محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ خالی رکھی اور وہ میں ہوں اب وہ محل تو ہو گیا پورا مکمل اس میں کوئی اینٹ رکھنے کی جگہ ہے نہیں تو تم یہ غلام احمد قادیانی کو پھر کہاں رکھو گے وہ نبوت کے محل میں تو جگہ ہے کوئی نہیں اس کو کہاں رکھو گے کیسے یہ نبی بنے گا ایسا یہ سوار کیا چکرا گئے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے وہ ہوگا نا وہ یہ ہوتا ہے نا وہ پلستر وغیرہ اور وہ جی وہ فرش اور یہ وہ وہ بھی ہے نا مالکہ حصہ میں نہیں اس میں لفظ یہ ہے اکملہا و احسانہ مکمل بھی کر دی اور اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا تو خوبصورت کوئی بلڈنگ بنتی نہیں جب تک پلستر وغیرہ فرش نہ بن جائے اس کی بھی گنجائش وہاں نہیں چھوڑی کہنے لگے اوپر رنگ و روغن بھی تو ہوتا ہے نا پلستر کے بعد رنگ و روغن وہ بھی تو بلڈنگ کا حصہ ہے نا فرمایا نہیں رسول اللہ نے آگے ایک اور لفظ بھی فرمایا اجمالہ اخصانہ و اجمالہ تو وہ رنگ و روغن کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہاں واشروم وغیرہ جو ہوتے ہیں لیٹری نے وہ اگر ادھر بنانا چاہو تو وہ ہے باقی گنجائش بلڈنگ میں وہی بات ہوئی ہو گر کے بھی لیٹری نے بھی مرہا ہے پتہ نہیں برانڈرہ توڑ پر لاہور میں ہی مرہا بات شروم میں گیا وہی جہاں کا روڑا تھا وہی لگ گیا اس عمارت میں تو اس کی گنجائش کوئی نہیں تھی اس میں البتہ گنجائش نکلا ہی ہو تو یہ حضور کے خصوصی اور صاف جو اور کسی میں نہیں پائے گئے اللہ کریم قبول و منظور فرمائے تو ہو گیا جی چالیس منٹ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ تو میں اب ذرا بیمار ہوں سارے دوستوں کو پتہ ہے تو چار ڈاکٹروں کی دوائی کھا رہا ہوں چار بیماریاں ہیں الگ الگ ڈاکٹر بیس وچیس گولیاں روزانہ کھاتا ہوں ابھی ان ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں گیا وہ بھی جمع کروں تو اور بڑھ جائیں گی یہ ڈاکٹر سلیمان صاحب کے پاس یہ بھی شگرد ہے نا پرانے ابھی یہ بھی ڈاکٹر ہیں ابھی ان کے پاس نہیں پہنچا تو ذرا زیادہ بیٹھ نہیں سکوں گا اس واسطے اجازت محفل جاری رہے گی آپ بیٹھیں تشریف رکھیں مجھے جس طرح آپ بیٹھے ہیں اسی طرح راستہ ذرا دے دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کی حاضر